بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاروں کا ورڈ اپیر ہو سکتا ہے تمہاروں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ فیوچر کو ظاہر کرتا ہے ایسا وقت جو ابھی آنا ہے تو فیوچر کے لیے ویل یا شیل لگتا ہے تو اب یہاں بے دیکھیں ویل کتنوں کے بعد ساتھ ہے ایک ہی آپشن کے ساتھ تو ویل پلاس فرسٹ فارم یہ ظاہر کرتا ہے فیوچر انڈیفنیٹ یا فیوچر سیمپل بھی کہتے ہیں اس کو تو یہاں پر یہ امپورٹ کریں گے کیونکہ اس میں فیوچر کی انڈیکیشن ہے ویل آیا ہوا ہے ہاں جی اب ہم بات کرتے ہیں رول نمبر سیون کی کئی دفعہ آپ کو دیئے گے سینٹنس میں ایک کلو ملے گا یا نشانی ملے گی کہ یہاں پر آپ کی پریپوزیشن ہوگی فو آر فو یا سینٹس ٹھیک ہے اس فکر کو آپ پڑھ سکتے ہیں ہی بوکس فو مینی جیئرز یا ہی بوکس سینٹس منڈے اب یہاں پر کلو آپ کا ہے کہ یہ پریپوزیشن آئی ہے اور اس کے بعد وقت آیا ہوا ہے دیوریشن آئی ہوئی ہے یا سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی نکتہ آغاز آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کی پریپوزیشن فو یا سینٹس کے بعد مدت ڈیوریشن یا نکتہ آغاز دیا ہو وقت دیا ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے تین آپشنز ہو سکتے ہیں ہیز ہیو یا ہیڈ میں سے کوئی ایک پلس بی ڈیوری این بین پلس فورت فارم یعنی آئین جی والی فارم آپ نے پوٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر آپشن آپ کا کیا ہوگا اب یہ لگایا کیوں آپ نے کیونکہ یہ نشانی آپ کے پاس آگئی ہے کہ پریپوزیشن کے بعد نکتہ آغاز ہے یا مقررہ مدت آج گئی ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی اب ہم بات کرتے ہیں رول نمبر ایٹ کی اب یہاں بھی آپ نے تھوڑا سا گور کرنا ہے یہ ہمارے پاس دو آپشنز ہوں گے دونوں آپشنز میں آپ کے لمبے فکریں ہیں سینٹسز لانگ ہیں اور کنیکٹر ہیں اس کے درمیان بی فور کون سا بارڈ ہے دونوں کے درمیان بی فور ایک حصہ یا ایک پار سینٹنس کا بی فور سے پہلے ہوگا دونوں میں اور ایک حصہ بی فور کے باہد ہوگا اب انہوں میں ڈیفرنس دیکھیں ذرا پہلے اس کی بات کرتے ہیں اگر درمیان میں بی فور ہو دونوں پارٹس کے اور ایک سائٹ پہ ہیڈ پلاس تھرڈ فارم آئی ہو تو دوسری طرف ہم نے کیا لگانا ہے سیکنڈ فارم آپ کو سینٹنس میں ہو سکتا ہے اس نے یہ والی بلینک دی ہو یہ والا آپشن مسیں گو یہ والا دے دیا ہو یا یہ والا مسیں گو اور یہ والا دے دیا ہو آپ نے یاد رکھنا ہے دوسری آپشن میں کیا ہے کہ ویل ہیپ کے بعد تھرڈ فارم آئے گی درمیان میں وہی بی فور آئے گا اور دوسری طرف آپشن کیا آپ نے لکھنی ہے فرسٹ فارم اب اس کی اگزامپل دیکھیں دیکھئے ہیڈ ریچڈ دہ سکول دیکھئے ہیڈ آگیا سرڈ فارم آگی ٹھیک ہے بی فور کا ورڈ آگیا دہ بیل رینگ سیکنڈ فارم ترجمہ اس کا ہی ہوتا ہے وہ سکول پہنچ چکا تھا یعنی یہ کا مکمل ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ گھنٹی بجی اس سے پہلے کہ گھنٹی بجی وہ سکول پہنچ چکا تھا یا اس کو مزید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹی بجنے سے پہلے وہ سکول پہنچ چکا تھا تو یہ سٹرکچر آپ نے یاد رکھنے ہیں ہیڈ پلاس تھرڈ فارم دونوں کے درمیان کنیکٹر ہے بی فور اور دوسرے پارٹ میں سیکنڈ فارم اب یہاں بھی دیکھئے ویل ہیو پلاس تھرڈ فارم ہی ویل ہیو ریجڈ اب ویل ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا ابھی یہ ہوگا فیوچر میں وہ پہنچ چکا ہوگا بی فور اس سے پہلے کہ دا پی آن رنگز دا بیل چپڑاسی گھنٹی بجاتا ہے وہ سکول پہنچ چکا ہوگا چپڑاسی کے گھنٹی بجانے سے پہلے یہاں پہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ کام مکمل ہونا ہے ابھی فیوچر میں ہونا ہے hair plus ثرڈ فارم second form he had reached the school before the bell اور he will have reached the school before the پی آن رنگز the bell یہاں پہ فارم کونسی ہے second second فارم آئے گی تو آپ نے hair plus ثرڈ فارم لگانا ہے اور first فارم آئے گی یہ first فارم کے ساتھ s ہے نا تو فرسٹ فرم آئے گی تو آپ نے کیا لگانا ہے ویل ہیو پلاس تھرڈ فرم ٹھیک ہو گیا جی اور آپ کو وہ مسنگ لیٹر آپ کا پہلے پارٹ میں سے بھی ہو سکتا ہے سینڈنس کے یا سیکنڈ میں سے بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ سٹرکچر یاد رکھنا ہے ہیو پلاس تھرڈ فرم درمیان میں بیفور دونوں پارٹس کے سیکنڈ فرم اور ویل ہیو پلاس تھرڈ فرم درمیان میں بیفور دوسی طرف فرسٹ فرم ہاں جی رول نمبر نائن اب ہم اس میں پڑھیں گے کنڈیشنل سینڈنسز اور کنڈیشنل سینڈنسز کو اردو میں ہم کہتے ہیں شرطیہ فکرے شرطیہ فکروں کی بیسیکلی تین ٹائپس ہیں شرطیہ فکروں کی کتنی ٹائپس ہیں تین اس کی نشانیہ کے فکرے میں انگلیش میں اف آیا ہوتا ہے اف آیا ہوتا ہے اب ٹائپ وان یعنی پہلی قسم اس کی کنڈیشنل سینڈنسز کی یہ ہے کہ یہ بھی ایک لمبہ سینڈنس ہوگا اور پہلے پارٹ میں یا ایک پارٹ میں یہ پارٹ بعد میں بھی آ سکتا ہے اف والا اف والے پارٹ میں اف کے بعد سبجکٹ ہوگا سبجکٹ ذاری بات ہوگا اور اف کی سائٹ پر آپ نے لگانی ہے فرسٹ فارم ٹائپ وان میں کونسی فارم ہوتی ہے اف کے ساتھ فرسٹ فارم اور دوسری سائٹ پہ یعنی دوسرے پارٹ میں اس لاغ سینڈنس کے سبجکٹ کے بعد ویل یا شیل لگانا ہے اپنے اور اس کے بعد وہ اپنی کونسی فارم لگانی ہے فرسٹ فارم دیکھیں اف ہی سپورٹس یہ فرسٹ فارم ساتھ ایسا لگا ہے کیونکہ یہاں پہ ہی آیا ہوئے ہیں کومہ یہ والا آئی شیل گریجویٹ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ سٹرکچر یاد رکھنا ہے آپ نے گلتی سے بھی اف کی سائٹ پہ ویل استعمال نہیں کرنا کیونکہ انگلیش میں جس بھی سینٹنس میں یا کلاز میں کلاز ہوتی ہے لمبے سینٹنس کا ایک پارٹ جس کا اپنا سبجکٹ اور ورپ ہوتا ہے کسی بھی کلاز میں اگر یا سینٹنس میں اف آگیا ہے تو اس پارٹ میں آپ نے ویل یا شیل کا ورڈ استعمال نہیں کرنا ہوتا یہ انگلیش میں جہاں بھی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فرسٹ فارم آگئی ہے فی سپورٹس می آج شیل گریجویٹ اگر وہ میری مدد کرے گا تو میں گریجویٹ ہو جاؤں گا اب اس کی ٹائپ ٹو دیکھتے ہیں آجیب یہ ٹائپ ٹو ہے کنڈیشنل سینٹنس کی اب اس میں اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے صرف فرسٹ فارم کی جگہ پہ آپ نے یہاں پہ سیکنڈ فارم پٹ کرنی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف شیل یا ویل کی بجائے ورڈ استعمال ہوتا ہے جبکہ فارم ہمیشہ فرسٹ ہی رہتی ہے اب یہ بھی ہے شرط ہی لیکن یہ شرط پوری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور یہ شرط پوری ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس کو سیکنڈ فارم ہمیں یوز کی یہاں پہ ورڈ یوز کر لیا ویل شیل کی بجائے تو اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے if he supported me اگر اس نے میری مدد کی یہاں پہ ہے اگر وہ میری مدد کرے گا تو میں graduate کر جاؤں گا یہاں پہ اگر اس نے میری مدد کی تو میں graduate کر جاؤں گا اب میں لکھتا ہوں اس کی ٹائپ 3 ہاں جی یہ ہے جی ٹائپ 3 کنڈیشنل سینڈسز کی اب دیکھیں کمپیریزن کریں یہاں پہ کیوں ہوگا if plus subject تو آنا ہی ہے تینوں میں یہاں پہ ہے ڈ پلاس third form ٹائپ 1 ہے فارم آپ کی کونسی ہے first ٹائپ 2 ہے فارم کونسی ہے second اور ٹائپ 3 میں third form یہ ہم ایفو والی سائیڈ کی بات کر رہے ہیں ایفو والی سائیڈ میں ٹائپ 1 میں پہلی فارم ٹائپ 2 میں second form ٹائپ 3 میں third form جبکہ دوسری سائیڈ پر ٹائپ 1 میں پہلی فارم ٹائپ 2 میں بھی first form اور ٹائپ 3 میں third form کہ یہاں پہ ہم نے ایفو والی جو کلاوز ہے یا ایفو والا پارٹ ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے لیکن ایفو والا پارٹ بعد میں بھی لکھا جا سکتا ہے صرف فرق یہ ہوگا کہ یہاں پہ اگر ایفو والا پارٹ ہم پہلے لکھتے ہیں تو درمیان میں دونوں پارٹ کے درمیان کامہ لگانا ہوتا ہے ہمیں لیکن اگر ایفو والا پارٹ ہم بعد میں لکھیں اور یہ والا پارٹ یعنی سبجکٹ پلاس دوسرا پارٹ پہلے لکھتے ہیں پھر آپ نے کامہ بھی نہیں لگانا ہوتا تو کنڈیشنل سینڈسز میں آپ کو یہ سٹرکچر اچھی طرح یاد کرنے تاکہ آپ کو جو بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ والی سائیڈ مسنگ ہو جو آپ نے پوٹ کرنی ہو ایم سی کیوز میں سے یا یہ والی سائیڈ تو اگر آپ کو فارمولا زاتے ہیں اچھی طرح تو پھر آپ اس کو کریکٹ فارم پورٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آگئے سب کو تو یہ ہمارے نو رولز تھے دیز وار نائن رولز تو ان کو اگر آپ اچھی طرح یاد کر لیں گے رولز کو تو آپ کا یہ جو ہے نا پانچ نمبر کا آپ کو آتے لیکن یہ یاد رکھیے کہ کریکٹ فارما ورپ کا جو کویسچن ہے وہ گریجویشن تک یعنی چودھویں کلاس تک یعنی فورتھ شیئر جو آپ کی ہوتی ہے میٹر کے بعد تب تک آپ کو کویسچن اپیر ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں آپ کے کویسچن پیپر میں انگلیش کے ٹھیک ہے تو یہ نائن رولز آپ کو ابھی پانچ سات سال تک پڑھائی کے لیے اور اس کے بعد اگر آپ ٹیچر بنتے ہیں تو یہ یاد رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہوگے جی ٹھیک ہے